السلام علیکم دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بات کرنے والے ایک ایسی انویسٹمنٹ کے بارے میں جہاں پر جو ہے بہت زیادہ منافع اور اچھا خاصہ منافع کم آ سکتے ہیں آج کی ایسی ویڈیو ہے جس کا نام ہے نفع اسلامی پینشن فنڈ بنیادی طور پر یہ این بی پی انویسٹمنٹ مینجمنٹ کا فنڈ ہے یعنی کہ نیشنل بینک اور پاکستان لیکن یہاں پر دگنا منافع کی آفر ہے اور منافع کی شرابی بہت ہی شاندار ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ایک آفر ہے کہ اگر آپ ایک لاکھ روپیہ چھ سال کے لئے انویسٹ کرتے ہیں تو جی دوستو آپ جو ہے وہ اس کا نو لاکھ ساٹھ ہزار بن سکتا ہے اس کا منافع کی شراب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور ساسا یہ بھی کہ کس طرح سے آپ دگنا منافع کی آفر حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ اس چینل پر نائے آئے ہیں اور ہمارے اس چینل پر اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں آپ ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کا جو ہے وہ فنڈ ہے اور کس طرح سے آپ جو وہ منافع کما سکتے ہیں تو جی دوستو ہم بات کر رہے تھے یہ جو انویسمنٹ ہے یہ بھی تمام عمر کے خواتین اور حضرات کے لئے ہے یعنی کہ نفع اسلامی پینشن فنڈ اور اس میں بھی آپ جب مستقبل کی پلاننگ کر سکتے ہیں آپ اپنے مستقبل کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ اپنی آج کے سرمایہ کاری کو کل میں چار گناہ پانچ گناہ بلکہ دس گناہ تک بڑھا سکتے ہیں اور اس کی مکمل ڈیٹیل ہم جو ویو سکرین پر دیکھیں گے تو جی دوستو نفع اسلامی پینشن فنڈ کے مقاصد کیا ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا مقصد ہے شریعت سلو کے مطابق شرقہ کو محفوظ بچت اور بقائدہ آمدنی فرہم کرنا دیکھیں یہ ایک جو ہے بلکل خالص اسلامی بنیاد پر انویسمنٹ ہے اور یہاں پر آپ کو جو بچت ہوگی وہ بھی محفوظ ہوگی اور بقائدہ آمدنی کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کے وقت آپ بہت بڑا منافع حاصل کر سکتے ہیں اس فنڈ کا باقی جو آپ کو معلومات ہیں وہ بھی میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو فنڈ ہے شریعت کے مطابق ایک رضا کرانا پینشن سکیم ہے یہ آپ کے خوشگوار ریٹائرمنٹ کے مقاصد کو پورا کرنے کا بہترین حال ہے یہ آپ کو اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ریٹائرمنٹ کے لئے مختص کرنے کی اجازت دیتا ہے انویسمنٹ کر کے آپ اپنی آمدنی سرمایہ کاری میں اضافہ کر سکتے ہیں ہر شخص کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ جو بھی سرمایہ کاری ہو اس میں اضافہ ہو تو یہ اسی ایک طرح سمجھ لیں کہ جو آپ کی بات کو آگے پروموٹ کر رہا ہے کیونکہ مہنگائی کے اس ٹائم پیرڈ میں دوستو جو ہے وہ سروائیف کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ایسی جگہ پر انویسٹ کرتے ہیں جہاں پر ان کو فائدہ اور وہ بھی شریعت سلو کے مطابق اسلامی پینشن فنڈ کا ڈھانچہ سے تیار کیا گیا ہے کہ آپ کی شراغتوں کو آپ کے منتقیب کردہ مختص اسکیموں پر مبنی زیلی فنڈ میں لگا جاتے ہیں نام یعنی کے نائی پی ایف ایکویٹی زیلی فنڈ نائی پی ایف ڈیبٹ زیلی فنڈ اور نائی پی ایف مینی مارکٹ زیلی فنڈ جب آپ یہاں پر سمایہ کاری کریں گے تو آپ کو آپشنز دی جائیں گے اور یہ مکمل طور پر آپ پر ڈیپینڈ ہوگا کہ آپ نے کون سی آپشنز سیلیکٹ کرنی ہے تینوں کا شرحہ ڈیفرنٹ ہوگا لیکن آپ جس کے شرح سب سے اچھا لگے آپ وہ سیلیکٹ کر لیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ ایکویٹی طویل مدتی سرمایہ میں اضافہ کرتا ہے اور اچھے منافع فرہم کرتا ہے ڈیبٹ زیلی فنڈ اور وہ انویسمنٹز ہیں جیسے ٹی ایف سیز میں لگا جاتے ہیں جس کی اچھی کریڈٹ ہوتی ہے مینی مارکٹ فنڈ شریف سلو پر مقتصر جو ہے وہ مدت کی مینی مارکٹ ساز اسمان میں لگا جاتا ہے اگر آپ طویل مدتی پلاننگ کریں تو ایکویٹی فنڈ پر جائیں درمیانی مدتی کریں تو جیبٹ زیلی فنڈ پر جائیں اور مقتصر جو ہے وہ انویسمنٹ چاہے تو مینی مارکٹ زیلی فنڈ پر جائیں تینوں آپشنز بینک آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اور یہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرے گا اس کے فوائد کی اگر ہم لوگ بات کر لیں کہ کیا کیا جو ہیں اس کے فائدے ہیں تو دیکھیں میں جو ہے وہ لائیو کلکولیکشن کے ذریعے آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی سرمایہ کاری ہوگی اور کتنا بڑا منافع آپ کو مل سکتا ہے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دینا ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو کو جو ہے وہ سکپ نہیں کرنا ہے کیونکہ اچھے مستقبل کی پلاننگ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے اور وہی بہترین انسان ہوتا ہے جو آج اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ دوستو صرف معمولی سے انویسمنٹ کر کے آپ لاکھوں میں منافع حاصل کر سکتے ہیں اس کے جو بینیفٹس ہیں دوستو وہ بھی سن لیتے ہیں ذاتی انویسمنٹ اپنے انویسمنٹ کے حداف اور خطات کے مطابق ایک مختص سکیم چنیں یہاں ذاتی انویسمنٹ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ آپ جو ہے اپنی مرسی سے سکیم چنتے ہیں تاکہ آپ اپنے مقاصد اور جو آپ کو پیسے واپس ملیں ان کے جو آتاف ہیں انہیں حاصل کر سکیں ٹیکس کریڈٹ یہاں پر آپ کو جو بجت ہوگی ٹیکس فری گروت جو ہے انویسمنٹ چاہیں اکاؤنٹ اٹھا لیں سیونگز اکاؤنٹ نیشنل سیونگز کے فنڈز وغیرہ ان میں بھی کہیں نہ کہیں ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے دوستو آپ کو ٹیکس فری ریٹائرمنٹ پلان دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ پلاننگ اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ منتخب کریں ساٹھ سال سے ستر سال اور پچیس سال سے آپ کی پہلی شراکتداری پینشن فنڈ میں جو بھی پہلے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ساٹھ سے ستر سال کی جوہے انہوں نے عمر اگر مقرر کی ہے اور آپ پچیس سال تک کی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ کی عمر مان لیجئے پینتی سال ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی عمر چالیس سال ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہاں تاکہ اگر آپ کی عمر تیس سال ہے تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اسے ستر سال سے بھی بڑھایا جا سکتے ہیں ٹیکس فری جو ہے وہ ارلی مازوری ریٹائرمنٹ کا بھی آپشن مجود ہے مال لے کے خدا نہ کرے کہ آپ کو جو ہے کوئی بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے یا آپ شدید اور پر مازور ہو جاتے ہیں کوئی اور مسئلہ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے لگائے ہوئے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور ان کو استعمال میں بھی لے سکتے ہیں اگر ہم جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں مہانہ انٹی پلان آپشنز مہانہ انٹی پلان آپشن ہے کہ آپ ماں کا پلان بھی لے سکتے ہیں آپ سلانہ پلان بھی لے سکتے ہیں تو یہ دونوں پلان کے آپشنز انہوں نے دے دیئے ہیں پینشن فنڈ سلسل وائی پی ایس انویسمنٹ متاثر نہیں ہوتا ملازمت کی تبدیلی سے مطلب اگر آپ ملازمت وغیرہ کر رہے ہیں اور ایک ملازمت سے دوسری ملازمت پر شلے جاتے ہیں تو بھی دوستو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ ان کے جو بھی آپ نے پلان لیا ہے مہانہ مساوی یا سماہی وقت پر ادا کرتی رہنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے علاوہ پینشن فنڈ کی منتقلی ایک پینشن اکاؤنٹ سے دوسرے پینشن فنڈ منجر تک ایک مقررہ جو ہے وہ مالی سال میں آپ نے جو بھی پینشن فنڈ کے اندر اکم سرمایہ کاری کی ہے اسے ایک اکاؤنٹ سے اٹھا کر دوسرے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جا سکتے ہیں مطلب آپ کا کوئی ایک رشتہ دار ہے آپ کی بیوی ہے بچے ہیں ان کے نام پر بھی آپ نے اگر یہی سکیم چلا رکھی ہے تو وہاں پر بھی آپ اسے منتقل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ تکافل کا آپشن بھی دیا جا رہا ہے جو کہ ستر لاکھ تک ہے اور یہ عمر جن کی پینسر سال سے کم ہے ان کو دی جا رہی ہے یہ ایک ریال ٹائم انویسمنٹ ہے موبائل ایپ کے ذریعے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کتنا منافع ہو رہا ہے اس کے علاوہ حادثاتی زندگی میں جو جو تکافل ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے اگر آپ جو ہے وہ تلاش میں ہیں اپنے پیسوں کو مخصوص مقاصد کے لئے استعمال کرنے کے یہاں پر جو ہے وہ میں نے فاننشل گوگلز کیلکلیٹر اوپن کر لیا اب میں یہاں پر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر آپ پانچ ہزار مہانہ سرمایہ کاری کریں گے تو کتنا بڑا منافع آپ حاصل کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں منتخیب کر رہی ہوں مہانہ اور یہاں پر ہمارا جو پلان ہے وہ بیس سے پچیس سال کا ہے تو میں نے بیس سال منتخیب کر لیا اور میں چاہتی ہوں کہ شروع میں جو ہم سرمایہ کاری کر رہے ہیں وہ ہماری دس لاکھ کی ہے ہر ماہ پانچ ہزار لگا رہے ہیں اور ریٹ میں نے منتخیب کر لیا تو دوستو یہاں پر دیکھیں آپ نے اگر دس لاکھ سرمایہ کاری کی ہے اور ہر ماہ پانچ ہزار کی سرمایہ کاری لگتار کر رہے ہیں بیس سال کے لئے تو آپ کو ملے گا ایک کروڑ تین لاکھ پچاسی ہزار سات سو پینٹیس روپے بیس سالوں میں دوستو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا پلان آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بتائیں کتنا بڑا منافع آپ کو کہیں مل رہا ہے آپ نے کتنی سرمایہ کاری کی دس لاکھ ایک دے دیا اور ہر ماہ پانچ ہزار دے رہے ہیں تو مطلب سال میں آپ جو ہے وہ ساٹھ ہزار دے رہے ہیں تو دس سالوں میں جو ہے وہ آپ نے کتنا دے دیا چھے لاکھ بارہ سالوں میں آپ نے بارہ لاکھ دے دیا اور دس لاکھ بائیس لاکھ لگا کے ایک کروڑ اٹھتیس لاکھ آپ کو مل رہا ہے بہت بڑا اور زبردست منافع ہے اب ہم چلتے ہیں جی سلانہ پلان کے اوپر مہانہ یا سلانہ یہ دونوں آپشنز یہاں پر ہیں میں جب وہ بیس سال کے دوبارہ لے رہی ہوں میں چاہتی ہوں کہ شروع میں ہم سرمایہ کاری کر لیں جو کہ ہے جی پچاس ہزار کی اور ہر سال کے بعد میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہوں جی پندرہ ہزار کی تو پھر مجھے بتائیں اگر میں بیس سال سرمایہ کاری کرتی ہوں تو مجھے کتنے بیسے ملیں گے تو جناب یہ بہت زبردست منافع گیا جیسے کہ پانچ لاکھ روپے آج میں آپ نے لگایا اور ہر سال جب وہ آپ دے رہے ہیں پندرہ ہزار روپے بینک کو تو ہر سال پندرہ ہزار دیئے تو بیس سالوں میں آپ نے بینک کو دے دیا کل تین لاکھ روپے ٹھیک ہے اور پانچ لاکھ آپ نے پہلے لگایا تھا آٹھ لاکھ دے کے آپ کو کتنے مل رہے ہیں تین کروڑ دس لاکھ تین ہزار چارسو چوبیس روپے جو کہ ایک بہت ہی زبردست منافع ہے یہ تو ہوگی اس کی سرمایہ کری کے حوالے سے بات منافع کے حوالے سے تو جی دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے سمجھ آگئے ہوگی تو اس ویڈیو کو بھی آپ پینشن دہوست فنڈ کی طرح جو ہے وہ پسند کریں گے اور اس ویڈیو کے اندر یا ویڈیو کے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کو پوششنز ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تب تک اپنا عورت میں پیاروں کا خیار رکھیں اللہ حافظ